موسیقی 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 کو پہچاننا ہے کہ جو حلط اطلاق ہے جو absolute ہے جو final ہے جو ultimate ہے جس کے سوا کوئی اور نہیں ہے ظاہر ہے خالق کو پہچاننے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے اور کتنی تکلیف سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے یہ تو وہ جانے کہ جنہوں نے خالق کو پہچانوایا ہے ہم تو صرف قبول کرنے کی منزل پر ہیں جا ظاہر ہے کہ ہمارے پاس نہ اس طرح کا کوئی account available ہے نہ ہمارے پاس اس طرح کوئی evidence available ہے لیکن وہی قرآن ہے جس میں پڑھ کر آپ کی مدد کی ہے تو میں نے کل کی تقریر میں ذرا سا میں جائزہ لے لوں اور اس میں انتہا پر پہنچا کر آگے مسلسل ہو جاؤں کو یہی تھا کہ ایک ایسا موقع آیا ہے عالم بشریت میں کہ جہاں توحید الہی کو منوانے کے لیے توحید الہی کی محافظت کے لیے اللہ کے یقتہ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے کچھ بندوں کو استعمال کیا گیا کچھ بندوں کا سہارہ لیا گیا کچھ بندوں کو ذریعہ بنایا گیا کچھ بندوں کو وسیلہ سمجھا گیا اور سمجھایا گیا یہ ساری باتیں تھیں جو میں نے آپ کی قدمت میں گل پیش کر دی تھی اس میں صرف ایک رخ رہ جاتا ہے اور وہ رخ یہ ہے کہ وہ جس نے یہ تلقیم کی کہ دیکھو تمہارے رب کی طرف سے حق ہے کہیں تم شرک کرنے والوں میں نہ ہونا اسی نے انتہا اقلام پہ یہ کہا دیکھو یہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے زیادہ کل کی تقریر کو آپ نے یہاں بھی سنا ہے یوٹیوب پر بھی جا رہی ہے پرائے رات بھی نشر ہو رہی ہے تو اب اس کو دورانہ تو میرے کینے تو سمجھئے کہ نہ وقت میں گنجائش ہے نہ میرے پاس اتنی سکت لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتہائے قدام پہ اگر یہ میں اس آیت کو نہ بڑھوں تو کلام مکمل نہیں ہوتا یہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے یہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے یہ قصص حق میں ہے قصص جماعہ قصے ہی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یعنی آپ نے ان آیتوں کو پڑھا نا کہ جن میں ہاں اللہ کی طرف سے شکر میں ملوانے میں نہ حونا علم کے آ جانے کے بعد حجت نہیں ہوتی اور اگر حجت ہے تو پھر اب حجت کا کوئی مقام اور حجت کا مرتبہ نہیں ہے سوہ اس کے کہ مباہلے کی منزل پر آ جاؤ اپنے بیٹوں کو لاؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ تم بھی اپنی عورتوں کو لاتے تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ تم بھی اپنے نفسوں کو لاؤ اور اس کے بعد ہم مباہلے کو کریں ہم اللہ سے ذہنہ کے طلب کریں کیا طلب کریں لعنت کو طلب کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو یہ ہے قرآن اور اس قرآن نے یہ تہذیب دی ہے کہ جس کے قطیقے میں آج ہم کم از کم بحمد اللہ بہت کسکون بہت اتمنان سے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے والے کون ہیں قحمت لگانے والے کون ہیں اللہ پر قحمت بانگنے والے کون ہیں سادق کون ہیں سچے کون ہیں سچ بولنے والے کون ہیں ہمارے پاک اس سے زیادہ بحث نہیں ہوتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ موضوع قتم ہوا یہ اعلان ہوا دیکھو یاد رکھو کہیں تم اس سے قصہ پارینا نہ سمجھنا کہیں تم اس سے قصہ بزرشتہ نہ سمجھنا کہیں تم اس سے تاریخ کے حوالے نہ کر دینا کہیں تم اسے کسی کتاب میں بند نہ کر دینا حق پر مقنی یہ قصص قصص اور اس کے ساتھ ہی پروردگار علیہ آلہ نے کہا مَا مِنْ عِلَاحٍ إِلَّا اللَّهِ کوئی نہیں ہے معمول سواء اللہ کے اب اس کے بعد دیکھئے وقف مطلب آیا آیت مسلسل ہے آیت یہاں قتم نہیں ہوتی فَإِنْ تَوَلَّعُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ یہ اگر قرآن نہ ہوتا کوئی یقین جانی ہے بڑا جھگڑا ہو جاتا اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی تو ہنگامہ ہو جاتا اگر یہ قرآن تذکرہ نہ کرتا تو نہیں معلوم انسان کس منزل پر اپنے آپ کو پاتا جھگڑا ہوتا جھگڑا انسانوں کے درمیان جھگڑا ہوتا وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ قصصِ حق میں ہیں اور یاد رکھو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ کو ایک منوانے کے لیے ہوا ہے بندے ہیں اللہ کے آ رہے ہیں رسول کے ساتھ رسول بھی اللہ کا بندہ ہے عبد کامل ہے رسول درانہ ساتھ ساتھ ہے اور یہ کہا کہ اس کو قصصِ حق میں لگا دیا ہم نے الحق منوانے کے لیے قصص ہے حق پر مبنی تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو آ رہے ہیں وہ خود حق نہ ہو وہ حق کے نمائندے نہ ہو وہ حق پر مبنی گفتگو نہ کریں تو معلوم یہ ہوا یہ سلسلہ حق ہے جو آپ تک آیا ہوں اس کے بعد ہی ہے اب یہاں پر مفسر میں مو شگافی کرنے کی کوشش کی فَإِنْ تَوَلَّوْ ترجمہ کیا ہے اگر تم نے اس سے مو پھیرا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ جو اس تذکرے سے مو پھیرتا ہے اللہ علیم ہے جانتا ہے اور کس کے تعلق جانتا ہے وہ جو مفسد ہیں وہ جو فساد کرتے والے ہیں آپ سمجھے آپ ہم اور آپ اگر اپنی زبان میں یہ کہیں آج کہ حق کو جو نہ مانے حق سے جو مو پھیرے وہ مفسد ہے تو آپ کو بخشا نہیں جائے گا لیکن جیسے ہی آپ علی عمران کی اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یقین جانئے یہ سوا اس کے کہ خاموشی سی خاموشی اب گفتگو نہیں ہو سکتی واہی تولو تو مفسد آپ کو بتا ہے کہاں لے گئے مفسد لے گئے آپ کس طرح مفسد نے کہا کہ اب اگر نصرانیوں نے اس سے مو پھیرا دیکھیں کتنی بنجائش نے کہا لی مفسد اگر نصرانیوں نے اس سے مو پھیرا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسَدِينَ تو اللہ علیم ہے لہر خبیر بھی ہے قبر بھی رکھتا ہے علم بھی رکھتا ہے وہ مفسدوں سے واقف ہے اب آپ سمجھ رہے ہیں یعنی مو پھیرنا کس کی طرف یعنی کون مو پھیرے نصرانی اگر اس سے مو پھیرے نصرانی اس سے مو پھیرے اور مسلمان مو پھیر لے کوئی ہے آپ کو کوئی پتوہ ہے یعنی اس پورے واقع اس پورے کونٹینٹ سے واقع نہیں ان نفوس سے جو اس واقع میں ہیں اس سے یعنی ایسا ہول مو نہیں پھیرنا ہے میری بار کو بہت غور سنیا یہ کسی انسیڈنس سے مو پھیرنے کی گفتگو نہیں ہے کہ تم کل کے یہ کب ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا آج اگر عیسائی مل کے یہ کہے نہیں ہماری تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے تو مفصد ہو گیا نہیں دیکھئے یہ بڑی گنجائشیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا پیدا کر رہا ہے اصل میں ہم کو کن گنجائشیں پیدا کر رہا ہے قرآن میں اور اس ہنداز سے گنجائشیں پیدا کر رہا ہے جس کے نتیجے میں اپنے آپ کو باہر کرتے ہیں اور حوالے کر دیتے ہیں معاملہ دوسرے کے تعلق سے تم بھی ہو رہی ہے سب کی کہا یہ اہل کتاب ہیں جس سے گفتگو ہو رہی ہے تو بھائی کہ آپ خارج ہو گیا قرآن سے صرف اہل کتاب کو حدب بنا کے قرآن آیا ہے یا کیوں دیئے کہ قرآن یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے آپ سب قرآن پڑھتے ہیں میں صرف توجہ آپ کی مفضول کرا رہا ہوں آپ سب قرآن پڑھتے ہیں کسی ایسی تفسیر کے جھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں جو ترجمہ کرتے ہیں یہ کہے کہ یہ عیسائیوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر تم نے اسے مو پھیرا تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُسَنِينَ تو اللہ علیم ہے کہ مصفد کون ہیں بھائی اگر آپ اپنے آپ کو بچا لے جانا چاہتے ہیں تو ان عیسائیوں کے طالب سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے آپ کو آپ کو کیا ضرورت ہے وہ مو پھیریں وہ روح اسی طرف کر لیں وہ آئیں وہ نہ آئیں بھائی قرآن قیامت تک کے لیے سب کے لیے علمِ الٰہی میں ہے کہ ایک دن ایسا آئے جا کہ اس واقعے کو مفسر اس انداز سے لکھے گا اس کے لیے بھی ہے مو نہ پھیرو اس کے لیے بھی ہے کہ دیکھو یہ تمہارا روح کے حیات رہے یہ تمہارا قبلہ رہے کعبے کی طرف روح کر کے نماز پڑھنے ہی سے عبادت نہیں ہوتی حق کی طرف بھی اپنے روح کو پھیرنے سے عبادت ہے اب اگر انسان یہ کہے کہ بھر یہ ایسے ہی تھا تو بھئی ایسے نہیں ہے اب اگر تم نے اس سے مو پھیرا کیوں نہیں مو پھیر سکتے یہ قصائص حق میں اقصہ ہے قصائص حق میں اقصہ ہے یعنی کچھ نفوس نکلے تھے گھر سے باہر آئے تھے کہنے والے نے کہا تھا بات بہت دور کا کیا آئے گی اللہمہ ہاؤلہ اہل البائیت پروردگار یہ ملے اہل بائیت ہے فائن تولو اب اگر تم نے مو پھیرا اپلائی کرتے جائیے نا اس ٹکڑے کو اس واقعے کے ہر جس پر اپلائی کیجئے یہ کل ہے فائن تولو کل ہے پورا واقعہ اجزاء پر مبنی ہے یعنی ایک رسول ایک بیٹی دو نواسے جو فرزندان رسول ہیں ایک وسی وہی ولی وہی عقی وہی قلیفہ کی وہی سب کچ اور وہ علی اور اس کے بعد نکلنا نکل کے زیر آسمان جانا اس واقعے کا اہم جو سلمان فارسی بھی ہے خیمے کا تاننا ظاہرے کے تنابے لگا کے خیمے کو تانا گیا ہے اور کسی نے یہ کہا کہ وہ سوچ چادر تھی جو پھیلا دی گئی تھی سیاہ بھی نہیں تھی اسی لیے یہ خوشی کا دن ہے ہمارے لیے رنگوں سے بھی رنگوں سے بھی ایک علم ہے علم ہے علم علوان جس سے ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں سیاہ چادر کبھی نظر آئی تو ہم نے کہا یہ غمر حزن ہے سیاہ چادر اگر نہ ہو سرخ چادر کو تان دیا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ خوشی کا مرحلہ ہے ظاہر ہے یہ سب کانٹینٹ ہے اس واقعے کے جو کل ہے فَإِن تَوَلَّوْا اب تم نے اس سے اگر مو پھیرا تو کیا ہوگا تو ایسا شخص مسلح نہیں کھیلائے گا اس کی ضد ہے مفسد 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 ہے قرآن سے بڑھ کر کوئی مسلح نہیں ہوتا لیکن اگر تفسیر میں بقالت کے بقالت کے ساتھ یہ اعلان کیا جائے کہ ہمیں تو معلوم نہیں کہ کون آیا تھا ہمیں تو معلوم نہیں کہ کیا رشتے تھے ہمیں تو معلوم نہیں کہ وہ نفوس کون تھے بھئی ہمیں نہیں معلوم سے تو معلوم ثابت نہیں ہوتا نا مجھے کچھ نہیں معلوم آپ کو کچھ نہیں معلوم تو سب کچھ نہیں معلوم یہ تو نہیں ہوتا میرے آپ کے نجاننے سے جاننے پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا تو اس کا مطلب یہ ہو میں اپنے علم کو کہہے کے لیے ٹیسٹ اور ٹرائل کی مندل پہلا ہوں مفسر کہہے کے لیے اپنے علم کو ٹیسٹ اور ٹرائل کی مندل پہلا رہا ہے وہ علم جو آئین حق ہے اس کو سامنے لاؤ اور اس علم حق کے نمائندگان کو کہ جس کے تعلق سے نہ کسر نفسی سے کام لیا نہ کنجوسی سے کام لیا نہ بقالت سے کام لیا قرآن نے یہ بنانا یہ نسانا سارے جمع کیسی ہیں سارے جمع کے سیغیں اور محافظ بہت اگر کسی ایک اس میں آیا تو دو جمع نہیں ہے اسنان ہیں عربی لغت کو ذرا سا اٹھا کے دیکھئے عوایت کو یہ کہہ نہیں سکتا کوئی کہ سیغیں جمع کے قنتی کو پورا نہیں کرتے رسول آئیت پہلے آئیے نا آئیت بعد میں تو نہیں آئی یہ تو نہیں ہوا کہ پہلی لے گا بعد میں آئیت آئی اس لیے کہ دعوت دی ہے ان کو پہلے ان کو پہلے دعوت دی ہے تم بھی انتظام کرو کل تک ہم بھی انتظام کریں گے کل تک تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا قوائد کی پابند نہیں ہے یعنی وہی قوائد گرامر کی پابند نہیں ہے وہی جس بات کی پابند ہے کہ قول حق کا آ جائے قیامت تک کے لیے ثابت ہو جائے بس یہ ہے وہی اب اس میں نساء نامے سب کوئی یعنی اگر میں آپ کو سنو سال بتاؤں ہے آپ کے سامنے دسویں سال ہے حجرت کا جتنی شادیہ رسول کی آپ تاریخ میں پڑھا ہے سب کے سو ہیں دس حجری کے بعد کوئی تذویر نہیں ہے سب موجود ہیں اور نساء نام کا جب لفظ آیا تو اتنا بلیغ لفظ ہے اتنا بلیغ لفظ ہے کہ وہ مفسر اپنے آپ کو حیران پاتا ہے جب نساء نامے فقط بیوی سمجھ رہا ہے معلوم یہ ہوا رشتہ اپنے مقام پر فضیلت اپنے مقام پر فضیلت اپنے مقام پر کوئی کوالفائی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ حق و منوانی کے قابل نہ ہو حق و منوانی کی قابلیت یعنی کبھی قضل سے کام نہ لیا ہو یہاں کس کا مطلب ہم اور آگر اس کا ترجمہ کرنے پا ہم کہیں گے جھوٹ تو جھوٹ کا مطلب کیا ہوا جسے کوئی آپس میں کوئی بات ہوئی اس میں کسی نے سچ کہا کسی نے جھوٹ اور یہاں تغزیب کے معنی ایسی قیفیت جو توہید کے دل مقابل ہو یہ وہ قیفیت کا نام ہے تغزیب یہ کہاں آپ اس کا جھوٹ نہیں ہے صبح سے شام تک کون سج بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے میں یہ کروں کہ کم سے کم مانا میں ہی اگر تغزیب کو استعمال کرے پھر بھی کوئی کوالفائی نہیں ہوا میری باکہ بہت غصت ہونی ہے یعنی اگر روز مرہ کے جھوٹ کی بات ہوئی تب بھی امت میں کوئی کوالفائی نہیں ہوا اتنا تو آپ سمجھ رہے نا میں کیا کیا رہا ہم سے معمولی جھوٹ تو اس کا مطلب روح زمین پہ یہی پانچ نفوز تھے کہ جنہوں نے کبھی نہ یہ جھوٹ کہا نہ کبھی کسی غیر کو سجدہ کیا بہت یا جہرہ بہت یا عزین بہت یا عزین بہت یا عزین ن Perdvo محمد السلام میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں دیکھئے تقزیم جھوٹ اللہ پر بہتان باندھنے کو کہتے ہیں کیا بہتان باندھا آپ نے کہ وہ ایک نہیں ہے اس کا ایک بیٹا بھی ہے وہ ایک بیٹا رکھتا ہے ملائکہ اس کی بیٹیاں ہیں یہ پڑھانی موضوع تھے نا سب آپ کے سامنے ہیں اٹھا کے دیکھئے یہ تو ظاہر مال عمران سے پڑھ تو وہاں یہی مسئلہ کہ اس پر کیز کو نہ باندھو اور ایسا نہ ہو کہ کوئی تحمت تم باندھو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے واحد کے لیے بھی ہر عمر آپ کو نظر آ رہی ہے اس قافل امتھاروں 62-63 برس سے لے کے ایک 6 برس تک کا بچہ ہے یہ ساری یعنی آہاتہ کر رہے ہیں یہ پورے کیٹیگریز کا ہے نا انواع کی عمریں ہیں مختلف عمریں ہیں لیکن کبھی کسی نے اللہ کے تعلق سے کوئی تحمت ہی نہیں باندھی یعنی کبھی کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو توحید کے برخلاف ہو تو جو توحید پر ہوتا ہے جو توحید پر ہوتا ہے اس کے لیے پھر یہ کہنا یہ اسلام لائے یہ اس عمر میں اسلام لائے بھئی اسلام اگر تسلیم ہے اور تسلیم نتیجہ توحید ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس عمر میں اسلام لائے لائے تو وہاں جاتا ہے ہوتا نہیں اور جو جو لا ہے اللہ ہونے مبارک کرے ہم تو گھبراتے نہیں چاہرے کہ توفیقاتِ الٰہی جب شامل حال ہوئی تب اسلام آیا اب جلدی آیا یا پدھیر آیا تیزی سے آیا یا بڑی مشاقت کے بعد آیا ابتدا میں آیا انتہا میں آیا مگر بحمد اللہ آتا گیا صحابیت بڑھتی چلی رضی اللہ و رضو انہو کی منزلیں کھلتی چلی تو ظاہر ہے کہ مبارک ہو حدیع تبریخی میں پیش کر سکتا ہوں میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے جس کے پاس آنے پر اتنی فضیلت ہو تو جو توحید پر ہوتا ہے اس کے متعلق کیا ہے دیکھئے یہ واقعہ ہے یہ واقعہ ہے یہ واقعہ کے اجزاں ہیں یہ واقعہ کے اجزائے ترقیبی ہیں اس سے مراد اس واقعے کے انگریڈینٹس ہیں اس سے مراد یہ واقعہ جن چیزوں پر کونسٹیٹوئنٹ ہے وہ سب وہ سب ایک لمحے کے لیے بھی اس سے مو نہ پھیرنا عیسائی نہیں ہے دفلت میں مسلمان نہ رہے مسلمان قافل نہ رہے عیسائی تو اب میں اگر ایک منجائز پیدا کروں اس گفتگو میں اور میں یہ کہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے عیسائیوں سے یہ کہا جا رہے ہیں کہ مو نہ پھیرنا اللہ مفصدوں سے واقف ہے یا مفصدوں کے حال سے واقف ہے تو پھر جزیہ کی ضرورت کیا ہے گردن مار دو گردن مار دو جزیہ کی کیا ضرورت ہے معلوم یہ جزیہ لیا قبول کیا تو نبی لے کے قبول کرے مسلمان کرے یہ مفصد ارے بھائی یہ ہمارے گھر کی کہانی ہے یہ ہمارے گھر کی باتیں فائن تولہو دیکھو اس سے مو نہ پھیر نہ اگر مو پھیر ہوگے اگر مو پھیر ہوگے تو یہ فساد ہے فساد اسلاح امت نہیں ہوگی اس سے تو اس کا مطلب یہ ہوا محمد سے لے کے حسین تک میں نے درمیان کے نام حض نہیں کیے سب اسی میں ہیں انہی دو ناموں میں سب ہیں محمد سے لے کے حسین تک یہ نفوذ دکھلائے تو فقط یہ نہیں تھا ویجن یا اینگل یہ نہیں تھا کہ یوں دیکھے ٹرنل ویجن نہیں کھلا ہوا میدان تھا وہاں بھی کھلا میدان کہ کوئی جانو کربلا کا بھی کھلا میدان کہ جانو یہ چھپتے چھپاتے کی گفتگو نہیں ہے یہ بچتے بچاتے کی گفتگو نہیں ہے یہ کسی کی آر میں رہ کے فاصلہ رکھ کے اسلام کی خدمت کرنا نہیں ہے میرے باکہ کوئی غور سے سنیئے یہ جملہ آخری ایسے نہیں میں نے استعمال کیا ہے بڑی خدمت کی ہے مگر فاصلے سے مسلمانوں نے وہ بدر ہو کے اوہد وہ خندق ہو کے خیبر حفاظت عزتوں کی حفاظت ہوئی ہے اس جملے میں کہ جب کہا گیا کہاں تھے فلاں کہاں تھے فلاں کہاں تھے اور فلاں کہاں تھے آپ سمجھ رہے ہیں سمجھئے ہیں اب کیا ہوا کہاں تھے انہوں نے جب بلا safe distance maintain کر دیتے ہیں یہ تاریخ ہے خطرے سے safe distance کو maintain کر دیتے ہیں یہ ہے جہاں تاریخ دیجئے نا پورے مغرب کو کہ مسلمانوں کے پاس تو یہ تاریخ ہے ہم ہی نہیں پتہ یہ کون ہے ہمارے تو ہمارے آبا کا یہ تاریخہ رہا کہ ہم جنگوں میں ضرور گئے بہتر ایک safe distance ہم نے maintain کیا ہے اپنے اور اپنے دشمن کے درمیان ایک safe distance اور جہاد ہو رہا ہے نہیں خطال ہو رہا ہے جہاد بھی ہے خطال بھی ہے distance maintain ہے یہاں تو رک گیا مستشریف مجھے کہنے کی اجازت دیں گے مجھے کہنے کی اجازت دیں گے distance نہیں کچھ relationship بھی maintain ہوئی ہے کچھ رشتے داریاں بھی ہیں جو maintain ہوئی ہیں یہ safe distance خالی maintain نہیں ہوا یہ کچھ برادری اور اقربہ جو بھی تھے اس کے نقیم آگے جل کے اقربہ پروری یہ سب maintain ہوا ایسے جو اسلام آیا ہے hand to hand together والا انداز ہے آج وہی قوتیں کہتی ہیں کہ ہم کو بتانا ہوگا اسلام کے تعلق سے بھائی یہ آپ کے آبا کا مسلک ہے آپ کے آبا کا مسلک ہے بتائیے انہوں میں دشمنوں سے تو ایک فاصلہ رکھا دشمنوں سے تعلقوں کے تاپے رکھا انہوں نے تو باقای لگی سے ان رشتے داریوں کو بھی باقی رکھا جن کو اسلام منع کر رہا تھا اتنا اتنے مستعید تھے وہ اتنے بڑے اشتہاد کرنے والے تھے وہ اسلام کہہ رہا ہے حق و باطل میں کمیت انہوں نے کہا کچھ حق نہیں رہ جائے کچھ باطل کی بات بھی ہو جائے تو اس سے بھلا compromising not کیا ہو سکتا تھا تو اس کے بعد جھگڑے کا ایک ہے میرا یہ سباز ہے یہ جھگڑے کا ایک لیے ہو رہا ہے معلوم یہ ہوا کہ چونکہ پوری طرح سے اس وقت بھی حق کا ساتھ نہیں دیا اور آج بھی حق کا ساتھ نہیں دیتے تو اس لیے قرآن نے کہا دیکھو مو نہ پھیر نہ فائم تلالہو فائم ناللہ علیم علم بالمفسدین مو پھیر ہوگے تو مسلم نہیں مفسد ہوگے تو فق موسیقی 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 صحیق موسیقی 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 یہ مجھے ضروری تھا دیکھیں اگر میں تقریر کے اس حصے کو نہ لیتا آگ سے تو بات کو کمل نہیں ہوتی یہ انتہائی ضروری تھا یہ انتہائی ضروری تھا موں نہ پھیرنا اینسے حق کے نمائندے ہیں حق کے نمائندے حقوں پہچنواتے ہیں ایک ایک ان میں حق کا نمائندہ ہے لیکن بس تم سے تقاضہ آئیے مطالب آئیے تم سے کہا یہ جا رہا ہے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس لئے ان سے مو پھیرنے والے اس واقعے سے مو پھیرنے والے وہ مسلح نہیں ہوتا وہ مفسد ہوتا ہے وہ فسادی ہے یہ فسادی کی تاریف ہے فسادی کون جو حق سے مو پھیرنے جو حق سے مو پھیرنے تو اب توہید مجسم تو ہو کے نہیں آئی تھی تقسیم کے ساتھ تو نہیں تھی توہید تو اپنے مقام پر ہے مگر مدھر توہید ہے نہیں یہی کہتے نا اس کی اور تو کوئی تاریف آپ کے پاس نہیں کریں کون گئے کہ مدھر توہید گئے کاہے کے لئے گئے توہید کے موساہرے کے لئے گئے نتیجے میں کیا ہوا توہید کو منالیا منوالیا بچالیا محافظت کر لی تو ایک ایک اپنے مقام پر تو معلوم کیا ہوا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو حق کا علم رکھتی ہیں حق کے تعلق سے ہدایت بھی کر سکتی ہیں یہ ہے یہاں سے پہنے ہیں یہ حق کا علم رکھیں حق کی طرف ہدایت بھی کریں ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے یہ ہے حق پہچانو بھائی کوئی دے تو جائے وہاں تک کوئی پہنچائے تو وہاں تک ہاتھ پکڑ کے لے جانا ہے دور سے کھڑے اوکے سیف ڈسٹنس مینٹین کر کے اشارہ کرنے کے نتیجے میں ہاں بھی نہیں ہوتا میری باتوں کو جھوٹ سنیا یہ ہدایت کے منصف پہ ہاں بھی اس وقت فائز ہوتا ہے جب وہ ہاتھ کو تھامے منزل تک لے جاؤ یہ میں نے بات آپ سمجھ رہے سرسری کر دی خدا کی قسم یہ گھرانہ ہے اس گھرانے کے سوا مجھے کوئی گھرانہ نہیں ملتا کہتے ہیں یہاں بھی تمہارے ہیں وہاں بھی تمہارے ہیں یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے اس دنیا میں بھی یعنی دارے دنیا میں محشر کے دن بھی ہم ہیں خدا کی قسم کسی کے پاس اگر کوئی لٹریچر ہو اور کوئی مجھے میں پاس میں ساتھ نومبر تک ہوں یہاں چھے نومبر آخری تطریق ساتھ کی چلے جاؤں گا کسی کے پاس کوئی لٹریچر ہو کسی زبان میں یہ نہیں قرآن کے تعلق سے حدیث کے تعلق سے سیر کے تعلق سے تاریخ کے تعلق سے نہیں انڈیپینڈنٹ ٹھینکنگ کے تعلق سے کوئی اگر یہ کہہ کسی ایک نے ان کے سوا یہ کہا ہم میں شرمہ مدد کریں آپ سمجھ رہے ہیں ہدایت کی تاریخ آپ سمجھ میں آئی عادی کی تاریخ سمجھ میں آئی ہدایت کا منصف سمجھ میں آیا دور سے کھڑے رہ کے اشارہ کرنے کا نام ہدایت نہیں ہے ہاتھ کو پکڑ کے جب تک وہاں تک نہیں لگ حق سے حق تک حق سے حق تک کا فاصلہ دے کرنے والی قوہ کا نام ہے حادی جس کو آپ انگریزی میں کیا کہتے ہیں چھوٹا سلمد ہے گائیڈ نتیجے میں گائیڈنس تو یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں اس پہ آپ سوچیں میں سوچیں گے میرے بچے جہاں یہاں بیٹھیں وہ مجھے اس پر میں چاہوں گا وہ کوپریٹ کریں کسی ایک کا نام لائیں کسی ایک کا نام لائیں یہ تو ضرور ملے گا آپ کو پرگمیٹک فلسفی میں کاس طور پر امریکن پرگمیٹیزم میں کہ ویلیم جیمز یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ماننے میں کیا نقصان ہے جو نہ مانو کہ کوئی ہے کہ ہی کھوا ہے یہ امریکن تینکنگ ہے بڑی یوٹی لگی بیز یعنی وہ افادیت کے بغیر کام ہی نہیں کرتے تو ان کے سر سے بڑے فلسفی نے کہا بھئی انتہا میں کوئی ہے یا نہیں کیا بہتر پوچھا کہا بھئی کوئی بہتر ہے نہ ہو تو کیا بہتری دیکھیں نا یہ توہید کے تعلق سے گفتگو کی ہے کسی ہے اس سے تو اس نے کہا کہ راستے کے آخر میں اگر کوئی نہ ہو اور ایک راستے کے آخر میں کوئی ہو تو اس نے کہا افادیت کس میں تو کہا تم کو سمجھ میں نہیں آتا افادیت کس میں کوئی ہے نا میرا انتظار کر رہا ہے یعنی انتظار کے قابل بنایا انسان کو میری بات کو بہت بہت سنی ہے یعنی اس قابلیت کا حامل ہے انسان کہ کوئی اس کا منتظر ہے کوئی اس کا منتظر ہے ہم اپنے عقیدے میں یوں ہی نہیں کہتے ہم کسی ویلیم جیم سے متاثر نہیں ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں وعدہ یہاں ہو گیا پھر یہ فرشیہ سا سجاؤ دعا سو نکالو میں انتظار کر رہی ہوں میں انتظار کر رہی ہوں تمہارا یہ کوئی عورت لے کوئی صحابی لے آؤ کوئی صوفی لے آؤ اور اس کے بعد یہ کہو اس کے بعد یہ کہو یہ فلا نے بھی کہا تھا کہ ہم دیکھ لیں گے ہاں دیکھ لیں گے دوسرے بانوں میں دیکھ لیں گے ہاں سمجھے آپ نے کیا دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے تم نے ہمیں اٹھا بسایا یعنی یہ تو اب امریک میں موضوع میں گنجائش نہیں یعنی کیمویت یہ ہے کہ ساری زندگی جس کو سمجھتے رہے کہ یہی سب کچھ ہے اب جب گئے قیامت کے لئے اس کے پاس اور جا کے کہا مدد کرو تو کہا کیا مدد کروں تم نے تو مجھے خود پسا دیا تم نے تو مجھے خود پسایا مجھے خود مدد کی ضرورت ہے تم کہہ رہا میری مدد کرو تو ایسے بھی آپ نے دیکھے ہیں امام اور ان کے مقلدین تو قرآن نے غلط نہیں کہا ایسے بھی ہوں گے پیشوا کہ جو جہنم کی طرف لے جائے بگر سورہ سجدہ اب دیکھیں کہاں یہ موقع ہے سجدہ 32 سورہ ہم نے ان کو امام کہ جو ہمارے عامر سے ہدایت کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں شورہ کے نتیجے میں نہیں خلافت کے نتیجے میں نہیں ہمارے عامر سے ہدایت کرتے ہیں اور اس کے بعد کہا سب کہیں پھر کوالیفائی نہ ہو جائے تو صفات کو رکھا لمبا سبرو جبکہ وہ سبر کیا کر دیتے امامت کی تاریخ میں اگر سبر نہیں ہے تو وہ ہوگا کسی کا پیش ہوا ہمارا تو کم از کم نہیں وَجَعَلْنَا هُمْ عَيْمَتًا يَحْدُنَا بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُو حالتِ سبر میں جبکہ وہ سبر کیا کرتے تھے وہ ہدایت بھی کر رہے تھے کیا عجیب بات ہے کیا عجیب بات ہے اس آیت میں پوری تاریخ ہے تاریخ شیعیت بھی ہوئی ہے یعنی ہر دور مظلومیت کا دور ہے اس میں سبر ہے کہ مسلسلہ ہے مجھے ہدایت سے غفلت نہیں ہے وَكَعَلْنُو بِأَعَا يَوْكَنُونَ یہ ہے پانچوئیٹنگ ریمارک کہ سبر مسلسل کرنا ہدایت مسلسل کرتے رہنا اور کیفیت کیا وہ کون ہے جو ہماری آیتوں کا دل سے یقین رکھتے تھے ہماری آیات کا دل سے یقین انفس و آفاق میں آیتیں ہیں سماوات و آرز میں آیتیں پھیلی ہوئی ہیں سب کا یقین کہ یہ حق کی طرف سے ہے ایسے یہ ہدایت پر نامزد نہیں ہوئے سمجھ رہے ہیں ان کا کوئی دنیا میں سیلیکشن اور پری سیلیکشن نہیں ہے جتنا قدیم ارادہ اتنی قدیم امامت جتنا قدیم ہو اتنا قدیم تصور امامت اب کوئی اس میں نجلی سطح کا آدمی آکے عمریں نکالنے شروع کر دے کہ کتنی کس کی عمر رہی ہے ہم یہ گفتوں کو نہیں کریں ہم یہ گفتوں نہیں کہا اچھا بھر بڑا قدیم ارادہ تو اللہ کب سے ہے جو سے اللہ ہے کہہ دیا انہوں نے اس وقت سے امامت ہے تو بھائی کہ میں اس کے بات کروں کیا کروں کیا کروں کس طرح کروں یہ کائنا کبھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دم آدم صدائے کنفا یکو اے گوال تو یہ دم آدم آ رہی ہے کہ نتیجے میں کوئی اگر پریزنٹ کنٹنیو سمجھ کے کہے اب اس نے ارادہ کی ایک بچہ ہو جائے ایک بار سیکنڈ کے بعد پھر ایک ارادہ کی ہے ایک بچہ ہو جائے کیا اس طرح سے دنیا کی آبادی مڑ رہی ہے نہیں ایک تسلسل ہے ایک تسلسل ہے ظاہر خارج میں اسی طرح سے ہونا ہے کسی اور طرح سے وہاں ہو چکا وہاں ہو چکا تو ہدایت کون کرے جو حق پر ہو اسی لیے تقریر ہینتے ہمیں آ کے جو بھی ذرا سباں پڑ جائے کچھ ہی دن پر آگے سات محرم ہے آٹھ اور نو محرم یہ ہمارے پاس ظاہرے گفتگو کے دن ہوں گے دس کو ماتم ماتم اور صرف ماتم تقریریں ہوں گی ہمارے مقام اور گنجائش کیا ہے جب نکل کے آئے ہیں مباہرے کے دن تو میں نے کہا چھتیا کہتا آپ سے میں نے یہ کہا تھا کہ چادر کو اڑا تھا جب چادر کو اڑ لیا تو یہ کہا نا کہنے والی ذات نے نہیں بناتا آسمان نہیں بناتا زمین نہیں کرتا دہر کو مدبر نہیں کرتا مثلا اس پانی کو روا نہیں کرتا اس میں بڑے بلے جہاز نہیں چلاتا نہیں چلاتا نہیں چلاتا نہیں کرتا مگر ان کی محبت میں مگر ان کی محبت میں سب کچھ کیا ہے میں نے کوئی جبرائیل کو دیکھئے جبرائیل کو دیکھئے اب مجھے اس سے جذب نہیں ہی کہ جبرائیل کا علم کتنا ہے ایک مرتبہ کا منہوہ تحتل کی ساتھ یا جان اس کے نیچے کون ہے پرور دیکھا ذات کے حضر و عجل سوچنے کا کون ہے پچادر کے نیچے تو بے اختیار کا سنو یہ بتا ہے کون ہے یہ اہلِ بائیت نبوت ہے یہ مادنِ رسالت ہے اور اس کے بعد اب گنجائش کسی اور چیز کی نہیں ہم فاطمہ تو وہاں بوہاں وہاں با لوہاں وہاں بنوہاں ایک فاطمہ ہے یہ باپ ہے یہ شعور ہے یہ بچے ہیں یہ بہت زیادہ تھا میرے اب دیکھئے مرکزیت کس کو ملی فاطمہ زہرہ فاطمہ زہرہ کو مرکزیت ملی اب وہ مرکزیت کو کم از کم یہ استقاق تو ہوگا نا کہ باپ کے باپ کئی امت نہ بگا جارے تو قلافت کے دربار میں گئی بہت غور سے سنیے گئی اور جا کے ایک مرتبہ ایک آیت پڑھنے اور آیت کہاں سے لیں سورہ یونس سایت پڑھنے قل کہا تو کہایا ہے نبی کو کہنے کے لئے مگر فاطمہ کہہ رہی ہے کم نہیں ہے کم نہیں ہے قل دربار قلافت ہے میری باپ کو بہت غور سے سنیے جن کو تم شریق بناتے ہو اب دیکھیں بہت اہم بات کر رہا ہوں میں آپ سے جن کو تم شریق اب جیسے ہی لفظ شریق آیا تو لوگ لے گئے بتوں کے حف تعلق سے انہیں کہا یہ بتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اصل میں تحید کے تعلق سے نہیں شر کے تعلق سے کہ تم جن کو جن کو خدا سمجھ رہے ہو کون ہیں یہ ہیں جو تمہیں حق کی طرف لے جائیں بی پاتمہ زہرہ قلافت کا جربار سورہ یونس کی آیت دسمہ سورہ بڑے بڑے صحابہ بیٹھیں ان کے سامنے قرآن پڑھ رہی ہے زیادہ دیر زندہ نہیں رہی ہے آپ کے سامنے سب ہے باپ سفر میں گزر گئے ایک روایت کہتا ہے جماد الولا یا جماد الثانی پہلی تین تاریخوں میں تک اتنے مختصر رسلے میں قرآن کو یاد دلانا پڑھ رہا ہے قرآن کو یاد دلانا پڑھ رہا ہے یاد کہاں دلائے جاتا ہے جہاں انسان بھولا ہو قول کہو اے حدیق تم حل من چھراکائے کم کوئی حدیق کو تم شریک بناتے ہو وہ حق کی طرف ہدایت کر سکتا ہے قل اللہ یہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے کیا حق کی طرف ہدایت کرنا اس کے لئے زیادہ موضوع نہیں ہے جو خود ہدایت پر ہو یا حق کی طرف وہ ہدایت کرے جس کی ابھی ہدایت ہونا ہو یہ قرآن ہے اس لوجک کو سمجھ لیجی پہلا اصول یہ کہ جن کو تم شریک بنا رہے ہو وہ ہدایت نہیں کر سکتے دوسرا اصول یہ ہاں اور ہدایت فقط اللہ کے لئے تیسرا اصول یہ کہ کیا حق کی طرف ہدایت وہ کر سکتا ہے بہتر کہ جو خود ہدایت یافتہ ہو یا وہ جس کی ابھی کچھ ہدایت ہونا باقی رہ گیا ہو فما لکم کیا ہو گیا تم کو کئی پہ تحکمون یہ کیسا حکم لگا رہے ہو یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہو یہ کونسی عدالت لگائے ہوئے ہو یہ عجیب آیت ہے پرانے مجید کی یہ عجیب آیت ہے پرانے مجید کی اس کو جا کے دیکھئے 35 آیت ہے سورہ یونو دسوہ سورہ ہے یہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے کمپلیکیٹڈ وہاں پر ہوتی ہے جہاں حق ہی سے کوئی تعلق نہ ہو لیکن جہاں حق آیاں ہو ابھی ابھی تو حق کو منوا کے آئی ہے میدان میں ابھی ابھی تو حق کو پہچنوا کے آئی ہے تو اگر حق کو پہچنوا کے آ رہی ہے تو اس کا حق اتنا تو منتا ہے نا کہ حق کے بارے میں بتائے تو دربار دربارِ خلافت میں توہید پر گفتگو نہیں ہو رہی تھی دربارِ خلافت میں رسالت پر گفتگو نہیں ہو رہی تھی دربارِ خلافت میں حق پر گفتگو ہو رہی تھی پہلے میری بات کو بہت 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 سے سن لی آپ سمجھے یہ فدق ہے آپ سمجھے یہ فدق ہے ارے یہ اللہ کا حق ہے جس کو منوانے کے لئے آئی تھی آپ نے اس کو ادباغ اور بغیچے میں تبدیل کر دیا آپ نے اس کو ذرقیز لینڈ میں تبدیل کر دی بھائی ہوگا اس سے انکار نہیں ہے میرا میرا انکار نہیں ہے اس کے تو حق کو مانو پہلے جو اس کے حق کو مانے گا وہ میرا حق کیسے پامال کر سکتا ہے کہاں کی بات کہاں چلی گئی کہاں کی بات کہاں چلی گئی آج اگر آپ کے دور میں عدالتوں کو چھوڑ دیجئے آپس کے طرز معاشرت میں اگر کوئی آپ کا حق چھین لے تو آپ پتہے اس سے کیا نتیجہ استخراج کرتے ہیں کیا نتیجہ ڈیڈیوز کرتے ہیں آپ ہی کہتے ہیں یہ ہمارا حق یہ تو اللہ کا حق میں مارتا ہوگا یہ ہے تصور آپس کے معاملات میں آپ کہتے ہیں ہماری تو بہت چھوٹی سی زمین تھی جسے ہڑپ کر گئے ہیں ان کو خدا کو مو دکھانا ہے یعنی اصل تو ملکیت مالکیت اللہ کی ہے وہ زمین اللہ کی تھی اگر مانگے فدق بھی تھا تو اس کو اگر کسی نے دبایا اچھا لفظہ غصب کیا نتیجہ میں غاصب ہوا تو تربیت وہاں سے شروع کی ہے تربیت وہاں سے شروع کی ہے کہ تم باز آ جاؤ اس افتادِ دبا سے تمہاری جو طبیعت رہتی ہے نا مائل حق کو چھیننے کی اس کے حق کو پہچان لوگے تو میرا حق بھی سمجھ میں آ جائے اور جو اس کے حق ہی کو نہیں پہچانتا تو میرے حق کو کیا پہچانے گا اب میں واقعے کو ذرا پیچھے لے جاؤں اسی لیے شاید لے کے نہیں کہتے مبائلے میں کہ یہ حق کے نمائندے نہیں ہو سکتے کسی کو نہیں لے گا کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے مگر ایک تین چار پانچ نام لے لیے جائیں اور سب کو چھوڑ دیا جائے یا سب کے نام لے لیے جائیں تین چار پانچ کو چھوڑ دیا ایک بھاری بن پیدا ہو جاتا ہے ایک بھاری بن پیدا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کہا ڈسکوالی فائی کر گیا سب نہیں کوالی فائی نہیں کیا اب عزت سے اگر پیار سے یہ مار سمجھ میں آتی ہے تو سمجھئے سمجھے کوالی فائی نہیں کیا تو وہی بات ہے قلافت کے دربار میں عجیب بات آپ ساتھ کرو قلافت کے دربار میں سوری اونسکی سائد کو پڑا ہے تو جبنے بڑے بڑے یا جلدہ صحابہ بیٹھے ہیں کسی نے پات مزہرہ سے یہ نہیں کیا کہ قرآن کی اسائیت تصرف کہاں کر رہی ہیں یہ تو بیجا تصرف ہے خدبہ انٹرنیٹ میں موجود ہے خدبہ آن لائن موجود ہے گنجائش اس تقریر میں اسائیت سے زیادہ کی نہیں ہے معاملہ ہے ہدایت کا ہدایت کا تو پتہ یہ چلا جس کو پورا علم ہوگا یہاں گرتگو ختم کر رہا ہوں وہی پوری ہدایت کر سکتا ہے اور وہ پوری ہدایت اس وقت ہو سکتی ہے کہ پوری کتاب پر نظر ہو حصوں پہ نظر نہ ہو چیکٹرز پہ نظر نہ ہو سوروں پہ نظر نہ ہو تنہا آیتوں پہ نظر نہ ہو کل کل منحے سے کل قرآن پر نگاہ ہو وہ ہدایت کرے اس کا علم مکمل یہ وہ گھرانہ ہے اور اس گھرانے میں ایک نام ہے حسن مجتبہ مباحلے کا نام ہے یہ مباحلے کا نام دنیا نے کم سمجھا کم لکھا ظاہر ہے سمجھنے سے تعلق رکھنے والی ہستی تھی یہ بلکل ایسے ہی ہے مثال دوں آپ کو اس کی مثال یہ ہے سب سے کم آپ کو جو مٹیریل ملے گا اسلامی تاریخ میں وہ سلح ہدائیبیہ پر ہے فقط اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آیا بلکل ایسی جیسے لائلن شاعر ہے بہت بڑا فیشن کے طور پر تو سمنام لیں گے لیکن اب جب کہا کہ اس کی شرعہ تو لکھو تو شرعہ آویلیبل نہیں ہے کیوں کم سمجھ میں آتے گے لائلن مگر جو سمجھ لے اس کے لیے پھر کمی نہیں ہے حسن مجتبہ کو بہت کم سمجھا جب کم سمجھا کم لکھا جب کم لکھا کم پہا گیا مگر وہی ہے نگاہ جو قیامت تک جا رہی ہے پچاس ہجری میں دنیا سے جاتے ہوئے تین ورس کے قاسن کو طلب کیا کہا تو کہا مگر عجیب بات دیکھیا اس رخ سے بھی دیکھی کہا جو کہا مگر ایک مرتبہ داہنے بازوں پر ایک تعویز بانا اس تعویز میں تھی دستاویز کچھ لکھے بانا اور یہ حکم دیا قاسم کو کیونکہ جب اپنے آپ کو کسی مشکل میں پاؤ اس وقت اس کو کھول لینا اور اس پر عمل کرنا کوشش نہیں کرنا عمل کرنا دسویں محرم آئی صبح سے قاسم نے دیکھا کہ جانے والے جا رہے ہیں پھر پلٹ کے آتے نہیں ہیں لاشہ آتا ہے تب کیا ہوا بے چین بے چین طبیعت بہت بے کر یہ عجیب شہید ہے کربلا کی تاریخ کا یہ عجیب شہید دو باتیں اس کے تعلق سے اتنی تواتر سے لکھی گئی ہیں کہ اس کا بیان کرنا ضروری ہے ایک تو یہ کہ مستقل روتے تھے یعنی جو قاسم کا رونہ ہے فجر سے ظاہر ہے کہ جانے والے جا رہے ہیں اصحاب گئے آوان گئے انشار گئے بنی حاشم گئے سب گئے تو کہ قاسم کو روک لے نہیں جانے تو دو باتیں لکھیئے مقاتل نے اور یقین جانئے یہ میں شیعہ مقاتل نہیں جو اہل سنت میرے بھائی ہیں ان کے بھی مقاتل ہیں انہوں نے لکھا ہے شہداد کے تعلق سے بمشکی لے کمان تیرا برس کا سن ہے مگر کیفیت یہ ہے مستقل روتا ہے چلیے بات یہاں تک ہوتی نہیں بار بار دوڑتے ہوئے آتا ہے حسین کے قدموں سے لیے بڑی آتا ہے کربلا دسمی محرم کو کسی نے تڑپ تڑپ کہ اتنا حسین کے قدموں پر نہ لوٹتا ہوا کسی کو دیکھا نہ گرتا ہوا کسی کو دیکھا نہ پاہوسی کرتا ہوا کسی نے دیکھا نہ قدموں سے لپڑ کے گھڑ گھڑاتا ہوا کسی نے دیکھا مگر مقاتل میں لکھا ہے جتنی مرتبہ قاسم آئے ہیں اتنی مرتبہ حسین ابن علی نے اٹھایا ہے قلیدے سے لگایا ہے اب یہی کہتے تھے میرے بھائی کی نشانی قاسم میں تجھے تجھے جانے کیسے دوں تو میرے بھائی کی نشانی ابنگا تو نہیں سمجھتا یہ حسین کی نمائندگی ہے کربلا میں حسین کی نمائندگی کربلا میں ہو رہی ہے قاسم وہ ہے قاسم ابن حسین اور ایسے موقع پر کہ جب ایک کے بعد ایک شہید ہوتا گیا ایک بلند مقام پہ جا کے بیٹھے سر کو ازانو پہ چھکایا اور روتے رہے اچانکہ ایک مطبع ہاتھ دہنے باہو پہ جا کے پھا تاویز کو محسوس کیا باپ کی باپ یاد آئی کہ کوئی مشکل پڑ جائے اور ایسی مشکل کہ جس کو تم سہار نہ سکھو تو یہ تاویز کو کھول قاسم نے اپنے دل میں یہ سوچا اس میں بڑھ کے اور کیا مسیبت ہوگی ایک مطبع تاویز کو کھولا تاویز اب جو کھولا تو اس میں کیا لکھا ہے قاسم یاد رکھو بیٹے ولدی بھی ہے بنیہ بھی ہے یہ تہزیم ہے سلسلہ ابراہیمی کی بیٹے بنیہ ولدی یہ میرے بیٹے میرے بیٹے میں کجھے وصیعت کرتا ہوں کہ جب کربلہ میں پہنچو اور ایک مرتبہ محسوس کرو کہ جچاؤ مصیبت میں گھر چکا ہے تو بیٹے اپنی جان کے تعلق سے گخل نہ کرنا سقی ابن سقی ہے قاسم یہ گھرانہ سقی ابن سقی کا گھرانہ یہ گھرانہ کریم ابن کریم کا گھرانہ ہے باپ نے لکھا تحریر میں اپنی ذات پر کبھی بخل نہیں بچانا نہیں اپنے آپ کو بلکہ اپنی جان کو چچا پہ نصار کر دینا صبح سے روتا ہوا قاسم اب ایک مرتبہ جب اٹھا ہے اپنے مقام سے تو مسکراتا ہوا اور ایک مرتبہ جا کے تحریر پڑھائی حسین ابن علی کی طرح حسین نے تحریر کو لیا آنکھوں سے لگا لیا اور بہت دیر تک روتے رہے بہت دیر تک روتے رہے اور کہتے تھے قاسم تیری مران بھر آئی بھائی کا حکم ہے قاسم بھائی کا حکم صادر ہوا ہے ایک امام حسین اپنا بھائی حسین امام ہے امام اللہ ایک امام پر دوسرے امام کا حکم اور ایک مرتبہ وہ سے دیئے تحریر کو اور بس اتنا کہا جاؤ قاسم جا کے بی بیوں سے رخصت ہو جاؤ بی بیوں سے رخصت ہو جاؤ قاسم خیمے میں آئے بہنوں سے رخصت ہوئے بھوپیوں سے رخصت ہوئے ماں سے رخصت ہوئے ایک مرتبہ حسین کی خدمت میں آئے ظاہر ہے کہ اصلہ جن سے آراستہ کیا مگر ایک عجیب احتمام لکھائے مقتلے کہ جو پیرہن پہنے ہوئے تھے اس کو ایک مرتبہ سینے سے چاک کیا امامے کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک کو سینے پر پھیلایا دوسرے کو روک روشن پر لٹکایا اب جب چلے آئے قاسم تو حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے ایک ایسا شہزادہ نکلا ہے خیمے سے کانا وجہوہو کل فلقہ تلقمر ایسا لگا جیسے کہ بادلوں سے چاند نمودار ہوا قاسم ایسی روشن تصویر ہے کہ معلوم ہوا چودوی کا چاند ہے کیوں مطلے اسے نمودار ہو رہا ہے ہاں یہ قاسم ہے دیر تک روتے رہے حسین آخری مرتبہ دیکھا مگر عجیب بات کہوں آپ سے کسی شہید کے لیے یہ احتمام نہیں تھا حسین کمزور اس طرح سے ہوئے کہ عباس کو گلائے عباس ذرا سواری پہ تو سوار ہو جاؤ خود حسین سوار ہوئے کہا مولا حکم دیجئے کہا قاسم کی جنگ دیکھنا ہے تیرہ برس کے بچے کی جنگ دیکھی عرض کے شامی کو مارا چار بیٹوں کو مارا ستر پہلوانوں کو تہے پیخ کیا ایک مرتبہ اب نظر نہیں آئے قاسم ہاں آواز آئی یا اممہ ادرکنی ججا جان میری مدد کرو کام بات چلو میری میرہ حسین اٹھ رہی ہے حسین کی میرہ سوٹ رہی ہے ایک طرف سے آباز نے حمنا کیا دوسری طرف سے حسین نے حمنا کیا قاسم لاشا پامال ہوا کھولے دھولے ایک مرتبہ حسین کربانا کی سمین میں بائیڑ گئے اب آکو اتارا اب آکو اتارا قاسم کے لاشے کے چکڑے یا کیے کانے پہ ڈالا ایسے چلے جیسے بارا جارے سوٹ رہی ہے سوٹ رہی ہے موسیقی 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 کیا رو کیری تابو کیسے موسیقی 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 کچھ کہا ابھی یہ کہہ کے رکس وقت ہی ہوئے حسین پکار پکار کے رونے لگے پکار پکار کے رونے لگے ادھر علینت پر گئے ادھر پردہ اُلٹ کے زینب باہر آئی ارے کیا کہ گیا کیا کہ گیا کہا زینب دل ہے دل ہے سننا چاہتی ہو کیا گا مجھ سے کہہ کے گیا ہے بابا جب میں مارا جاؤ میری لاش خیمے میں نہ لانا بابا میری ماں مر جائے گی مجھ سے کہہ کے بابا جائے گیا